بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا ہمارا موضوع مرنے سے قبل انسان کی آنکھوں کے سامنے کیا گھومتا ہے موت ایک حقیقت ہے مگر اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگرچہ ہر انسان نے مرنا ہے مگر اس کے باوجود اس کے لئے موت ایک ایسا راز ہے جس سے پردہ اسی وقت اٹھتا ہے جبکہ انسان خود اس راز سے پردہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا کینیڈا میں کی جانے والی ایک ریسسٹ ٹیم کے مطابق مرنے سے چند لمحے قبل انسان کی آنکھوں کے سامنے سے اس کی پوری زندگی گھومتی ہے اس تحقیق کے مطابق ایک ستاسی سالہ مرکی کے مریض کے دل کا دورہ پڑھنے کے سبب اچانک موت واقع ہو گئی لیکن مرنے سے قبل اس آدمی کے دماغ کے ساتھ منسلک مشینیں اس کی دماغ کی ساری کیفیات کو ریکوڈ کر رہی تھی اور مرنے سے قبل اور مرنے کے بعد اس کے دماغ کے مطالعے سے جو نتائج سائنس دانوں نے اخص کیے وہ حیرت انگیز تھے اس آدمی کے دماغ کے مرنے سے قبل اور مرنے کے بعد تیس سیکنڈ بعد کی جانے والی ریکوڈنگ کے مطابق اس کا دماغ ویسے ہی کام کر رہا تھا جیسے کہ عام طور پر کسی بھی بات کو یاد کرتے ہوئے دماغ کے حالت ہوتی ہے ڈاکٹر اجمل سمیر جو اس تحقیق کے رائٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مریض کے مرنے سے تیس سیکنڈ قبل جب اس کے دل نے جسم کو خون کی فراہمی بند کر دی تھی اس کے دماغ کے لہریں بلکل اسی طرح کی تھی جیسے کہ انسان کسی خاص بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا پھر کسی بات پر دہن لگانے کی کوشش کر رہا ہو اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کیفئے دل کے رک جانے کے تیس سیکنڈ بعد تک جاری رہی تھی یہ وہ وقت تھا جب انسان کو مردہ قرار دیا جا چکا ہوتا ہے مگر اس کا دماغ اس وقت تک کام کر رہا تھا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والے انسان کا دماغ اس کے جسم کے مرنے کے بعد بھی کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کے دماغ میں اس کے زندگی کے سارے گزرے ہوئے پل یاد آتے ہیں تاہم ان تحقیقات کرنے والے افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس آدمی کا دماغ مرگی کے مرض کے سبب سوزش کا بھی شکار تھا تاہم موت کے پردے کے چھپے رازوں میں سے اس تحقیق نے کسی حد تک پردہ اٹھا دیا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے موسیقی